مولا علی کی شان ہم کیا بیان کریں آپ ایسی عظیم ہستی ہیں اللہ کریم نے آپ کو ایسے ایسے کمالات سے نوازا ہے کہ اکل حیران ہو جاتی ہے مقام سفین کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ آپ کا مرتبہ کیسا اللہ نے آپ کو طاقت آپ کو روحانی سپرچول پاور کیسے دیئے تھے کہ آپ ایک لشکر کے ساتھ تھے ایک ایسے میدان سے گزر جدر پانی نہیں تھا تو پورا لشکر پیاس کی شدت سے بیتاب ہو گیا وہاں پر ایک گرجہ گھر بھی تھا اور راہب نے بتایا کہ یہاں سے چودہ کلومیٹر دور جا کر دو فرسخ اس زمانے میں ہمارے کلومیٹر چلتا ہے مائل چلتا ہے اس زمانے میں فرسخ چلتا تھا تو ایک کلومیٹر ایک فرسخ تقریباً سات کلومیٹر کا بنتا ہے تو دو فرسخ اس کا مطلب ہو گیا چودہ کلومیٹر دور پانی اب گھوڑوں پر پیاس میں بندہ اور چودہ کلومیٹر دور کیسے جائے گا تو کچھ حضرات نے ان کے پاس جا کر راہب کے پاس جا کر پانی مانگنے کی کوشش کی تو مولا علی کے پاس آئے کہ حضور پانی نہیں ہے آپ خچر سے نیچے اترے اور ایک جگہ اشارہ کیا کہ اس جگہ کو خود ہو صحابہ اکرام نے خودنا شروع کیا ساری کوششیں ناکام ہو گئی پانی نہیں نکلا مولا علی سواری سے اترے دیکھا کہ ایک پتھر ہے جو ٹوٹی نہیں رہا اب سنیے آگے جو اصل کمال ہے یہ تو خیر اللہ والوں کی شانی ہے چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا تو بہرحال پانی کا چشمہ تو جاری ہو گیا لیکن ساڑے لشکر نے پانی پیا جانوروں نے پانی پیا مشکیزیں بھر لیے گئے یہ کرامت دیکھ کر جو گرجہ گر کا راہب تھا وہ عیسائی راہب وہ باہر آیا اور وہ آ کر کہتا ہے کہ کیا آپ نبی ہیں کہتے ہیں نہیں تو پوچھا کیا آپ پھرشتے ہیں فرمائے نہیں تو اس نے کہا پھر آپ کون ہیں تو فرمائے میں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو نبی پاک علیہ السلام نے چند باتوں کی وسیعت بھی فرمائی اتنا سنتے ہی وہ عیسائی جو راہب تھا عیسائیوں کا پادری تھا سیو سمجھے لیڈر تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اتنی مدد سے اسلام قبول نہیں کیا تھا یہ اچانک آج تم نے کیسے اسلام قبول کر لیا تو وہ کیا کہتا ہے پتہ ہے وہ کہتا ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس گرجہ گھر کے قریب ایک چشمہ پوشیدہ ہے اور اس چشمے کو وہی ظاہر کرے گا جو یا تو نبی ہوگا یا صحابی ہوگا چنانچہ مجھ سے پہلے اور بھی بہت سارے راہب اس گرجہ گھر میں انتظار میں تھے کہ کبھی تو چشمہ ظاہر ہوگا تو پتہ چلے گا کون سا دین ٹھیک ہے آج آپ نے چشمہ جاری کر دیا میری براد برائی اس لیے میں نے اسلام قبول کر لیا اللہ اکبر جب یہ راہب نے بیان کیا نا تو مولا علی کا اخلاص دیکھیں آج ہماری کوئی تعریف بیان کرے ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے بندہ پھولے نہیں سماتا شیرِ خدا رونے لگے ہزاروں کتار رونے لگے اور فرماتے ہیں کہ آپ کی داڑی آنسوں سے تر ہو گئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ رو رہے ہیں ارشاد فرمایا الحمدللہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر موجود ہے اللہ پاک کی عطا دیکھو کہ غیر مسلموں کی آسمانی جو کتابیں ہیں ان کی کتابوں میں بھی شیرِ خدا کا ذکر موجود ہے یہ راہب مسلمان ہو گیا حضرتِ علی کے خادموں میں شامل ہو گیا شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا اور اس کی مغفرت کی دعا بھی فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ کس کس کرامت کی بات